اسلام علیکم سب بخیر پیارے ناظرین میں ہوں نصر اللہ اور اس وقت آپ کلام سے پاکستان ٹوریزم دیکھ رہی ہیں یقینا اس وقت کلام میں موسم کافی خوبصورت ہے ساتھ ساتھ ویو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلام کا ویو آج کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ناظرین یقینا اس وقت ہم کلام کی ایک پرفضہ مقام پہ ہیں جہاں سے کلام کا پاور ہاؤس آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس آرس پی کی مدد سے یہاں چل رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ دریائی کلام اور ٹھوٹ فش فارم ہم آپ کو دکھائیں گے ملک فیض صاحب ہے کیسے ہیں ملک فیض صاحب شکر الحمدللہ ملک صاحب بڑی میروبانی تحرین جی صاحب ہے والیکم السلام لائف کال مانگ رہا ہے ہم نہ جو ملک ہیں لیکن اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت اور پیارا موسم ہے محمد صاحب بڑی محمد صاحب بڑی ملک فیض بھائی کیا اللہ چکتا ہے کلام میں انٹر ہو جائے گیا ہے زبردست زبردست میں بھی کلام کا ایریا گھما ہوں آیا ہوں کافی ادھر کافی میرے ہیں چم گڑی بھی میں آیا ہوں بہرین مہدین کلام ماؤنٹین بڑی کمال کی جگہ ہے اور دیکھنے والی جگہ ہے اور بڑا زبردست مطلب کہ ہر ایک چیز آپ کو ایزی لی اویلیبل ہے ادھر اگر آپ آنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے گاڑیاں بھی آپ کو اویلیبل ہیں اور ماشاءاللہ بڑا زبردست اور جو آپ کام کر رہے ہیں وہ تو سب سے بڑا زبردست کام ہے جی کہ جو آپ اتنی برف میں ہمیں مطلب کے اچھے نظارے دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ زبردست زبردست نصر اللہ بھئی کیا بات ہے آپ کی ماشاءاللہ بڑے میروبانی یقیناً اثر اس سال کا آلام میں بہت زیادہ سنو فاعل ہو چکے ہیں جی اور ناظرین پوجھ رہے ہیں کہ راستے کلے ہیں راستے ہر قسم ٹرفیک کے لیے کلہ ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل جی بالکل ماشاءاللہ راستے اوپن ہیں جی اور نصر اللہ بھئی جو آپ دکھا رہے ہیں نا یہ ماشاءاللہ زبردست ہے جی آپ کو کافی ہم نے سنایا ہے اور ماشاءاللہ آپ کے جو جتنی ایفڈ کر رہے ہیں ماشاءاللہ زبردست ہے اور پاکستان کے جو اچھے ایری ہیں وہ دکھانے میں آپ جو میند کر رہے ہیں ماشاءاللہ پراؤڈ جی ہم پراؤڈ کرتے ہیں آپ پر ماشاءاللہ Thank you so very much آپ کے خلوص اور محبت سے ہمارا یہ جذبہ جو ہیں یہ اور بھی بلندیوں پہ جائیں گے اور اس وقت آپ کلام پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بادل جو ہیں وہ چاروں طرف سے آئے ہوئے ہیں اور ممکن ہے کہ لئے ٹیم پہ جو ہیں سنو فال بھی شروع ہو کل تو کنفرم ہے سنو فال آج بھی کوئی چانسز ہے سر جی بالکل جی بالکل یہ تو ہے ماشاءاللہ ہمارے جو کپتان صاحب ہیں وہ ویدر اپ ڈیٹ جو دیتے ہیں ماشاءاللہ کیا بات ہے ان کے جی کپتان صاحب تو بہت ایکورٹ جو ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ اس طرح ہوں گے اور یقیناً اسی کے بدولت جو ہیں آج ہم کلام کا سیر آپ کو کروا رہے ہیں ورنہ کیسا پاسیبیلیٹی تھی کہ آپ لوگ یہ کلام دیکھ پا رہی ہے تو صدر کی سپیشل میروبانی ہے کلام کے اوپر کہ انہوں نے کلام کے لیے بھی ٹیم جو ہیں اپنے پیش سے نکالا ہے اور داقیدر طور پر کلام ٹیم جو ہیں انہوں نے اپنے اس پیش پہ جو ہیں انعوز مل کی ہے بالکل جی بالکل ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ کلام بھی دکھانا چاہیے اور بھی جو مطلب کے اری ہیں جو اچھے چھے اری ہیں انہوں نے تو بولے کہ جو کوئی دکھانا چاہتا ہے پاکستان کو بلا لو ساموس کے ساتھ ہیں وہ دکھائے بالکل سر بالکل حقیقت بات ہے دنیا میں بہت جگہ ایسے ہیں جو پکنک کے ہیں لیکن پاکستان میں جو اپنٹیج ہے یقیناً وہ کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا بالکل بلکل ایسی بات یہ بالکل صحیح بات ہے آپ کی ماشاءاللہ اور ہمارے لئے کوئی خدمت سار جی بالکل آپ کے لئے کوئی ہو تو میں آزین ہوں جناب میرے پاس چکر لگائیں میں آپ کے نزدیک کیونکو زیادہ دور نہیں رہتا اکاں پہ رہتے ہیں سرب میں نشہرا میں ہوتا ہوں آچھ 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 آکھ اکین پہ ہوتے ہیں پھر تو نزدی کے ہو سکتے ہیں اگلے آفتے میرا ویزرڈ لگ جائے پیشاور انشاءاللہ بس انشاءاللہ بس انشاءاللہ آپ مجھے مطلب کہ کنٹیکٹ کر لی جئے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے سر پیج پہ ہم آؤں گا نا تو دکھائیں گے چار سدہ نوخار اس طرح ایک ایک کر کے بس دارک آپ کو پتہ چل جائیں گے کہ نسول اللہ جو ہے ملکن سے نیچی ہو گیا ہے جی بس جی ضرور انشاءاللہ آپ آئیں ہمارے پاس آئیں انشاءاللہ خدمت کا کوئی موقع دے ہمیں انشاءاللہ انشاءاللہ ایک کپچے آپ کے ساتھ ضرور پینگے سر انشاءاللہ ضرور جی چائے پیئیں گے کھانا کھائیں گے انشاءاللہ تو بیٹھیں گے کوئی گپ شب لگائیں گے انشاءاللہ باقی نوشہرہ آپ دکھائیں گے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جی انشاءاللہ سر بڑے میرو بانی آپ نے بہت قیمتی وقت ہمیں دیئے ہیں بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں لائیو لیا اور اتنی اچھے ملاقات ہوئی اور باتیں کرنے کا موقع دیئے آپ نے آپ کا شکریہ جناب نسول اللہ بھائی بڑی میرو اللہ حافظ اللہ حافظ ہمارے ناظرین جو ہیں آپ دیکھ پا رہی ہیں کہ ہمارے دوستہ نوشہرہ سے اور اس وقت ہم عصیف مروت صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ بمبارک آپ کو بھی ماجد ماجد جزاک اللہ افشان نومان والے کم السلام زبردست ویو افشان نومان دسواد گولونا سلام معلیکم والے کم السلام وسیم ریت جٹ گریڈ میں تینکیو سو ویری مچ مسٹر وسیم ریت زشان کریم یقینا شکریہ زشان کریم صاحب وحید وزیر صاحب کمزیدہ بڑی میرو بانی وزیر صاحب میر عطف صاحب سلام وی آئی پی نیس گوڈ تینکیو سو ویری مچ ملک ملک کے سر ایوان صاحب جزاک اللہ وسیم ریت جٹ ناو ان دوبائی تینکیو وسیم بھائی عصف خان محسن بلال تینکیو ملک کے سر ایوان صاحب بھائی آپ کو سب آپ کو سب سلام والیکم و سلام بڑی میرو بانی جی اور یقینا اس وقت اشرف ملک صاحب ہیں ہمارے ساتھ والیکم سلام زشان کریم زبردست جمشید خان امران مانی ملک فیض ماشاء اللہ جی جزاک اللہ جمشید خان ملک کے سر ایوان امران مانی ملک کے سر ایوان عصم فراز آشان خان والیکم اسلام ملک کے سر امران مانی کریٹ لچ پال حسین لچ پال تینکیو امران مانی صاحب اور سونیا خان جمعہ مبارک آپ کو بھی مبارک ہو جی ہدایت اللہ شکریہ جی اور اس وقت آپ کو دیکھ سکتے ہیں رزوان اللہ صاحب تینکیو گوڈ مورنی شاہ خان جمعہ مبارک سونیا خان بیفٹی فلویو تینکیو والیکم سلام سمجانی ملک کے سر محمد امران فرام بیرین والیکم اسلام وحید خان دیکن جگٹیو تینکیو سو ویری مچ ترین ملک سا محمد امران نائس پرادر تینکیو سو ویری مچ میرا بس خان صاحب ملک کے سریوان شیئر ٹو بنتا ہے بلکل شیئر کرے جی آسین فراستین کو عبدالسطار موغ دوانی لغاری اسلام علیکم لونے جگہ میں دبائے سے بڑی میروبانی لغاری صاحب امی ایبا چھات خورا رحمت اللہ گوڈ مارننگ پاکستان تینکیو سو ویری مچ سمی اللہ انوار رضوان اللہ جزاک اللہ صدیق بائی ویلکم محمد رضا اسلام دو جاپان نسنگ گئے محمد رضا رو رشکر دے الحمدللہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کلام میں جو ہے گاڑی قسم اور اس وقت آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ کتنا زبردست موسم ہے جی اور اس موسم کو انجوئی کرنے کے لیے لوگ کلام کی طرف رفت کرتے ہیں سمی اللہ وحید خان کہاں پر ہوں جی کلام میں میرا وز خان گوڈ تینکیو سو ویری مچ اور اس وقت ہم باقیدہ کلام کے ہٹلوں میں اس وقت یہ کیم جو ہیں آپ اپنے سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں ملک توصیف اختر صاحب ہے این ای چھے جو ہیں یہاں کام کر رہی ہیں روڈ پہ اور کافی تیزے کے ساتھ فیس بک بلوجستان محمد سین تیب شیخ جزاک اللہ تیب شیخ جزاک اللہ تیب شیخ جزاک اللہ بیرین سے کلام کام کم بند گیا ہے جی نئی کام شروع ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد ہے بن جائیں گے محمد کیس نعیم کلام کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا ہوتل جو ہیں ہوتل ڈائیمنڈ ہیلز کلام ہے جو سال بارہ مہینی کلے رہتے ہیں اور ان کو یہ بھی کریٹر حاصل ہے کہ یہ کلام میں سٹارٹ میں سب سے پہلا ہوتل ہیں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہوتل جو ہیں کلے ہر قسم ٹریفک یہاں آ سکتے ہیں شان خان لو لی ویدر شکریہ جی یہ ہے کہ کتنا پیارا اور خوبصورت نظارہ ہیں یہ دیکھیں فل چھت جو ہیں وہ برف سے بند ہو گئے ہیں اور پورا کرچو گرنڈوز ہیں وہ آپ کو نظر نہیں گئے گا اس کا مطلب ہے کلام اس وقت زیادہ برف میں گروپ میں شیئر کر دیا ہے محمد کیس نعیم صاحب بڑی میروبانی جی اور یقینا ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہیں جی کہ آپ لوگ جو ہے گروپ میں شیئر یہ زبردست کام ہے اور تسی ٹھیک ہو جی نسر اللہ بھائی ملک کے سر صاحب بڑی میروبانی جی تسے دیکھیں کلام کتنا چھنگا ہے اسلام علیکم علیکم نسر اللہ بھائی کیا حال چلے شکر ہے ملک صاحب تسی اپنا سنو کیا پوزیشن ہے جی خیر کیے تو شکر ہے اللہ کا آپ سنائیں کیا حال چلے اللہ دکرہ میں جی شکر ہے اللہ دکرہ میں الحمدللہ کیسی یہ ٹھیک ہے آپ شکر ہے خیر خیریت سر آپ اپنا سنو کیا پوزیشن ہے وہاں کی موسم کیسا ہے کلام کا موسم جو ہے وہ تو ہم آپ کو لائف دکھا رہی ہیں بردست نسر اللہ بھائی کیا بات ہے آپ کی اتنا خفصیت خفصیت موسم آپ دکھا رہے ہیں یہاں ہمارے پاس موسم کلاوڈی ہے اور آپ کی پاس تو سنو ہی سنو ہے ہارے طرف اور خدرت کی نظار بس یہ خدرت کی سپیشل کرمیں ہمارے پوپر جی اللہ نے بڑی نعمتیں نوازی ہمیں بلکل بلکل کوئی شک نہیں ہے یہ دیکھیں نا جی ہمارا ملک کتنا خوبصورت ہے اللہ تعالی نے ہمارے ملک کو کتنا حسن دیا ہے یہ دیکھیں نا حضرت بندہ دیکھتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ جنت نظیر کے علاقے ہیں جنت کے ٹکڑے ہیں بلکل صرف بلکل حقیقت نہ ہے ہمیں کتنی خوبصورتی ہے ہمارے ملک میں ہمیں اس کو پروموڈ کرنا چاہیے دیکھیں یہ دیکھیں اب ہمارے پیج بھی شیئر کتنے کام ہیں ہم سارا کچھ چاہیے دباغ کرنے چاہیے اب وہ اپنے ملک کی جو خوبصورتی ہے یہ دنیا پوری کو دکھانی چاہیے دا گیا ہے دنیا یہاں دیکھیں اور یہاں ہمارے ملک کے لوگوں کو فائدہ ہو ٹورزم انڈسٹری پھولے پلے لوگوں کو روزگار ملے اس خوبصورتی کو ہمیں کیا کرانا چاہیے نا ہم لوگ اس کو شیئر کریں گے اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کیا کریں تاکہ مطلب یہاں جو لوگ ہیں ان کی ایک روزگار کا بہت اچھا ذریعہ بن سکتا ہے تو اس کار خیر میں سا لیا کریں سارے اور اس کو دباغ کے شیئر کیا کریں اور یہ ہمارے ملک کی جو خوبصورتی ہے نا جی یہ پوری دنیا میں یہ ٹورزم پوری دنیا سے آئیں گے اور یہ جب دیکھیں گے نا لوگ یہ پھر ان سے رہا نہیں جائے گا وہ ضرور آئیں گے اس خوبصورتی کو دیکھنے کے لئے اور میں چاہیے ہمارے ملک کو فائدہ ہے ہمارے ملک کے لوگوں کو فائدہ ہے اور یہ ہمارے ملک کی ایک پوزیٹیو اور ایک خوبصورت چاہرہ دنیا میں جاتا ہے اگر اس طرح کے ہم خوبصورتی اپنے ملک کی دنیا کو دیکھائیں تو اکرام بھائی کتنی خوبصورت جگہ یہ ہمارے بھائی ہیں اکرام بھائی وہ بھی دیکھ رہے ہیں اس ٹائم تو یہ دیکھیں اکرام بھائی کتنی خوبصورت جگہ ہے اور یہ بھی بڑے دل داتا ہے ایسی جگہوں کے بلکل جی بلکل یقیناً بہت خوبصورت ہے یہ کلام یہ آپ لوگ یقین کریں ایک بہت بڑا ایک آپ نے کام شروع کی ہے نصر اللہ بھائی آپ نے ہمارے صدر صاحب سوجر ملک صاحب اور ہمارے جتنے بھی ایڈمرز ہیں حسین بھائی ہیں نور خان صاحب ہیں اور سونیا خون صاحب ہیں یہ آپ لوگ بڑی محنت کرتے ہیں یہ ہمیں خوبصورتی دکھاتے ہیں اور لوگوں کو آپ دکھاتے ہیں کہ ہمارا ملک کتنا خوبصورت ہے تو ہمیں چاہیے ہم یہ جو ہے دنیا کو آگے دکھائیں اور یہ دیکھیں نا ابھی چواریس پنتالی جی جی بھائی نصر اللہ بھائی رات کو کئی بھاری ہوئی ہے رات کو ایک انچ تک پڑی تھی لیکن پھر موسم صاف ہو گیا جی اچھا 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 ماشاءاللہ جی بہت ہی تبردات نظارے ہیں اور یہ ہمیں آپ کے شانہ بشانہ ہو کے ساروں کو جتنے ہمارے فالورز ہیں اس پیج کے پاکستان ٹوریزم کے مری ویدر کے ٹاپ فینز ہیں ان کو چاہیے بڑے بڑے گروپ میں شیئر کیا کریں تاکہ یہ ہمارے ملک کی خوبصورتی پوری دنیا میں دیکھی جائے اور ٹوریسٹ دیکھیں یہ خوبصورتی دیکھیں گے یہ جنرلز کے ٹکڑے دیکھیں گے بھاگتے بھاگتے آئیں گے اور اس سے بڑا فرق پڑھا ہے یقین کریں کہ نصراللہ بھائی اس برباری میں مری میں کوئی نہیں جاتا تھا بلکل جی بلکل جی برباری میں ہمیں یاد ہے کہ ہم جب مری جایا کرتے تھے جب برباری کا سیزن آتا تھا تو ہم بعض لوگوں سے پوکتے تھے تو وہ کہتے تھے جی اب برباری شروع ہو جائے گی تو لوگ ہم لوگ جو ادھر پکے رہتے ہیں مری میں وہ بھی نیچے اتر جاتے ہیں تو اس دفت وہ تمام ریکار ٹوٹے ہیں وہاں لاکھوں گاڑیاں ایک ٹائم میں اگر وہاں کپیسٹی ہے بیس ہزار گاڑی کی پندرہ ہزار کی تو وہاں ڈیٹھ لاکھ گاڑی وہاں پہنچی ہے بلکل صحیح بات ہے اور یہ سب آپ لوگوں کی محنت ہے آپ کی یہ محنت ہے کہ وہاں ریکار ٹوٹ گئے ہیں وہاں کہ دیسٹی صاحب کو کہنا پڑا ہے کہ یہ پیج اپنا جو ہے نا اس پر اینا فورکاست دیا کریں ہمارے لئے جہاں ممان سمبھاتے ہیں مشکل ہو جاتے ہیں بلکل صرف بلکل بس یہ یہ دیکھیں یہ ٹرین ہوتے ہیں نا بزنس کا ٹرین اس طرح ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کو جو ہے اویرنس دیں ان کو آپ سولیات دیں ان کو آپ بیسٹ انفارمیشن ایکوریٹ انفارمیشن دیں تو لوگ تو آنا چاہتے ہیں آپ کو پتہ ہے سر ویو میں جو ہے آج کل ٹرین تھوڑا سا یہاں نصر اللہ بھائی سکنل کا ہے پرابلم آہ سکنل اصل میں یہاں وہ ہے نا آپ دیکھ رہے بادل بھی ہیں اور 3G میں جو ہیں کام بھی کر رہے ہیں لوگ وہ زونگ والا تھوڑا ایشویں ہیں اچھا تو یہ جو ہے یہ آپ لوگ یقین کریں اب آپ لوگوں نے دکھانا شروع کی ہے کلام تو انفارمیشن آتی ہے آپ لوگ بتاتے ہیں پھر آپ لوگ ہوتلوں کا بتاتے ہیں یہاں یہ ہوتل ہیں ان کا اتنا اتنا کرایا ہے اور یہ آپ یہاں رہ سکتے ہیں آسانی سے دکھانا پینا ہر چیز آپ کو ملے گی مطلب یہ آپ لوگوں کو آفیرنس دیتے ہیں اور یہ یقین کریں کہ یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ پوری دنیا یہ جنت کے ٹکڑے کو دیکھ رہی ہیں اور انشاءاللہ دیکھیں گے انشاءاللہ یہاں مری والا کام ہونا ہے آپ یقین کریں مری بہتر پہ لاکھوں فالورز ہو چکے ہیں اس ٹائم تک اور جب تک مری بہتر کے پیج کو دن میں دو دفعہ دیکھیں نہیں تو ہم لوگوں کو سکون ہی نہیں ملتا تو وہ انفرمیشن وہ ملتی رہتی ہے تو لوگ وہاں جاتے رہتے ہیں تو آپ نے یہ بہت اچھا کام نصر اللہ بہت شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے احمد دے آپ اتنی سخت موسمی اللہات میں بھی ہمیں یہاں سے اگاہ رکھتے ہیں یہاں کے موسم سے اگاہ رکھتے ہیں اتنی خوبصورت خوبصورت جگہیں دکھاتے ہیں تو انشاءاللہ یہ یہاں بھی ایسی مری والا حال ہونے والا ہے انشاءاللہ یہاں آپ جی جی سر آپ مہمان نوازی کے لئے تیار ہو جائے نصر اللہ بھائی سر ہمارے پاس تو یہی مہمان نوازی اور خدمت ہیں باقی تو ہم پاری لوگ کیا ہے لیکن یہ دو چیز ہمارے ساتھ شکر وراست میں ملی ہیں ہمیں شکر وراست میں ملی ہیں ہمیں شکر وراست میں ملی ہیں ہمیں آپ��겠습니다 KEVIN T موسیقا 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 یقینات یہاں سیگنل کی کوئی پروبلم تھی امشتاق لالہ بڑی میروبانی اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں برادر نصراللہ ملک فیض صاحب بڑی مہربانی آپ کی یقیناً کافی خوبصورت ماحول ہیں لیکن یہاں سیکنل کا کوئی ڈاؤٹ تھا اس لئے سیکنل آتے جاتے ہیں تو کوشش ہم کریں گے کہ آپ لوگوں کو بروقت اپڈیٹ رکھیں اور یقیناً اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلام میں کتنا خوبصورت ماحول ہیں اور آج جمعہ کا بختور دن بھی ہے عثمان صدقی صاحب جزاک اللہ یقیناً بادل کی وجہ سے کافی خوبصورت لگ رہا ہے یہ بھیوں دوان وحید صاحب شکر الحمدللہ والاکم السلام اور یقیناً یہاں سیکنل کا کوئی ایشوی ہے اس لئے کال توڑا ڈراب ہوتے ہیں روک شاہ منظر خانہ دیر دیر مننے جی اللہ دی خسا تابات ساتا پخیر راغ لے ایم پی شاید بلور آج پھر موسم خراب ہے یقیناً جی موسم آج تو ہے گزارہ ہوں گے کل جو ہیں سنفار باقیدہ طور پہ ہیں اس وقت آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں علیہ السلام ازر صاحب بڑی مہربانی جی آپ کی بڑی بڑی مہربانی اور یہ ہمارے سب کا فریضہ ہیں جی ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ دعوت وحید آئے ہیں سنو فال ان مری لاسٹ ویک جی بلکل ملاقات ہوئی تھی ہے سر آپ کے ساتھ اور ابھی جو ہیں ہم دیکھ رہی تھی پکچر صاحب کی اور ساتھ ساتھ ویڈیوز ملک صاحب یہاں سیگنل کا کافی بڑا ایشوی ہے جی اس لئے وہ کٹ تھے رہیں گے ہو سکتا ہے پھر موبائل ریسٹار بھی ہوں کیونکہ ہم نے آج تین چار کالے لینا تھا لیکن ہم کوشش کرتے ہیں یہاں سے ریکویسٹ بھیجیں گے لیکن آپ کو پتہ ہیں یہاں تھوڑا ایشو بن گئے ہیں سیگنل کی بچے جو ہیں برف ہٹایا جا رہا ہے یقینا دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل چار فٹ سے لے کر چھ فٹ مختلف جگہ پہ پڑی ہیں برف محمد زاہد خان سلیم علی فراز خان یہ کونسی جگہ ہے کلام ہے فراز خان اور اس وقت یقینا آپ دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں کہ کتنا زبردست اور پیارا موسم ہے کلام کی میں انشاءاللہ کلام آکر آپ سے ضرور ملوں گا موسٹ ویلکم ٹھینک ویل ویزٹ کلام سون موسٹ ویلکم الیاس ازارہ صاحب اور دیوان وحید صاحب دونوں کو ہم خوش آمدیت کرتے ہیں اور ہمیں خوشی ہوں گے کہ آپ لوگ کلام آئے اور موسم انجوائے کریں رزوان ایوان سلام بھائی وعلیکم السلام رزوان بھائی کیا لے ٹک ٹاک اس وقت یقینا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلام میں سنو کافی تیزی کے ساتھ شروع سنو کے لئے موسم کافی تیزی کے ساتھ بن رہی ہیں اور اس وقت مزید خوم کے سپورت ہیں تینکیو فر الیاس صاحب بڑی مروبانی فرزاد خان ریبلائی ٹو کرو ریبلائی کر دیا بوس آپ کا میسیج ہم نے اوپر نہیں دیکھی تھی اور رزوان ایوان صاحب ہے اس وقت یقینا موسم کافی چینج ہو گیا ہے اور اللہ کرے کہ آپ لوگ انجوائی کر سکے رزوان ایوان والیکم سلام رزوان بھائی محمد زشان رانہ صاحب والیکم السلام اس وقت کلام کے خوبصورت منظر جو ہیں آپ دیکھ سکتے اپنے سکرین پہ